نمسکار دوستہوں سوگت آپ سب ہی کا ہمارے چینلل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور بات کریں گے انڈو سولار کے بارے میں انڈو سال لومیٹڈ کی ایک کمپنی ہے دیکھئے یہاں پر پینی سٹوک ہے فائیو روپی سوری فور روپی ففٹی پیسے کے پاس یہاں پر دیکھئے کہ فنڈامینٹل کی بات کریں گے تو کمپنی کے فنڈامینٹل اتنے ذرہ اچھے نہیں ہے لیکن کافی ذرا انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کے ل میکس چارٹا یہاں پر دیکھئے کہ ریڈ میں ہے لیکن یہاں پر ایک بڑی سلیٹس ہمیں دیکھنے کے لئے ملی ہے کہ سٹوک نے ایک بر بھی آپ کو بلکل اپر سرکیٹ کے دکھا کے لوہ سرکیٹ نہیں دکھایا یعنی کہ یہاں پر کہیں پر بھی سٹوک کو بہت دارہ پمپ اور ڈمپ نہیں کیا گیا ہے تو یہاں پر کافی ذرا چانسز ہیں کہ سٹوک اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے لسٹنگ کے بعد یہ سٹوک میں گراوٹ ہمیں دیکھنے کے لئے مل گئی تھی س سٹوک نے نکال کے دیا ہے پہنی سٹوک ہے تو فنڈامینٹل اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوں گے ایسے گیمبلنگ آپ اسے لے سکتے ہیں اگر شیئر مارکٹ میں نئے ہیں تو سیکھنے کی طور پر یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن بڑی انویسمنٹ دیفینیٹلی رسکی رہے گی ریوینیو کی بات کریں تو کوئی بھی ریوینیو یہاں پر نہیں نکال آئے کمپنی نیٹ انکم کمپنی کی 20.98 یعنی کی 21% ڈکریز ہوئی ہے کمپنی کا 20% ڈکریز ہوئی ہے آپریشنگ انکم کی بات کریں تو 25% ڈکریز ہوئی ہے اگر یہاں پر تھوڑی سی نظر فائننشل پر ڈالتے ہیں تو اس سے پہلے کمپنی کے بارے جانتے ہیں کینڈو سولار لیمیٹیڈ ڈیز انگیز جنہیں مینوفیکسرنگ آف سولر فوٹو فوٹو وائلیٹک سیلس اینڈ موڈیولز تو یہاں پر کمپنی کے کام کے بارے میں بتایا گیا ہے جو 52 ویک لو بنایا ہے کمپنی نے ایک روپے 65 پیسے کا بنایا ہائی سات روپے اسی پیسے کا بنایا تو سوک اپنے جو ہائی بنایا تھا اس کے ہاف کے پاس ٹریڈ کر رہا ہے مارکیٹ کے بہت چھوٹی ہے کمپنی کی 167 کروڑ کی کمپنی ہے تو ایسے میں چھوٹی کمپنی کو منپلیٹ کرنا کافی طرح ایزی ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہاں پر profit after tax تو minus میں ہے return جو آپ کے assets ہیں ان پہ بھی minus 3.16% negative میں ہے پر motor holding ماتر 56% ہے ایک تو کمپنی چھوٹی اس میں سے بھی 56% کی holding پر motor کی ہے جس میں سے 64.7% shares ان کے pledge ہیں تو definitely company میں کافی زیادہ problems ہیں assets کی بات کریں تو 240 کروڑ کے آس پاس کمپنی کے assets ہیں تو definitely کافی زیادہ چیزیں یہاں پر negative میں ہے لیکن profit growth کی بات کریں تو 4.68% ہوا ہے لیکن overall fundamental کافی زیادہ برے ہیں یہاں پر company کے return on capital implores نہیں بتائے گیا ہے stock PE بھی نہیں آ رہا ہے return on equity بھی یہاں پر show نہیں ہو رہا ہے تو definitely چیزیں کافی زیادہ خراب ہیں لیکن پہنے stock ہے اگر آپ یہاں پر investment کرتے ہیں ایزے risk کی لے کے تو یہاں پر in case اگر کوئی بڑا investor یہاں پر stock کو pump and dump کرتا ہے تو آپ کو اچھا profit دیکھنے کے لئے ملے گا لیکن بڑی investment definitely مت کیجے گا loss ہونے کے chances بھی کافی زیادہ رہیں گے پھر بھی اگر آپ کی کوئی query ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک اچھی advice دیں آپ کی help کریں ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی